گل بہار کی عمر محض اٹھارہ برس کے قریب تھی وہ پیشاور رکاسہ اور گائکہ تھی مگر ایک ہی ملاقات میں ان کے خسن اور آواز کے سہر نے حاکم وقت کو اپنا عصیر بنا لیا تھا یہاں تک کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کوڑے کھانے پر بھی تیار ہو گئے یہ لڑکی عمرت سر کی گل بہار تھیں پنجاب کے حاکم مہاراجہ رنجید سنگھ نے پہلی مرتبہ انہیں ایک شاہی محفل میں گاتے سنا اور دیکھا اسی وقت مہاراجہ نے گل بہار کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی وہ انہیں اپنی محبوبہ بنا کر رکھنا چاہتے تھے مگر گل بہار نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا رنجید سنگھ ان پر اس قدر فریضہ تھے کہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے گل بہار ایک مسلم گھرانے سے تلق رکھتی تھی اسی لیے انہوں نے مہاراجہ کو کہا کہ وہ محبوبہ بن کر نہیں رہ سکتی اس وقت مہاراجہ کی عمر پچاس برس کے قریب تھی یہ وہ دور تھا جب انگریز نے برسغیر میں قدم جمانے شروع کر دیئے تھے گل بہار نے پیشکش کی کہ اگر مہاراجہ چاہیں تو وہ ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں مہاراجہ سنگھ اس قدر جذباتی ہوئے کہ انہوں نے یہ پیشکش قبول کر لی پنجاب کے مہاراجہ نے گل بہار کے گھر والوں سے بقاعدہ طور پر ان کا ہاتھ مانگا ایک روایت کے مطابق گل بہار نے شادی کی پیشکش کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ رنجید سنگھ ان کے گھر والوں سے رشتہ مانگنے کے لیے خود پیدل چل کر لاہور سے امرتصر آئیں گے مستنی تاریخ کی کتابوں سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی سکھ مذہب کے مذہبی افراد نے رنجید سنگھ کے اس فیصلے کا بہت برا منایا مہاراجہ کو امرتصر میں واقعہ سکھوں کی مقدس عبادت کا اکال تخت پر طلب کر لیا گیا اکال تخت کو سکھ مذہب میں زمین پر خالصہ کی آلہ ترین جائے حاکمیت تصور کیا جاتا ہے بعض تاریخی حوالوں کے مطابق اکال تخت نے گل بہار سے شادی کرنے پر سزا کے طور پر رنجید سنگھ کو اپنے ہاتھوں سے پورے گردوارے کے فرش کو دھونے اور اسے صاف کرنے کی سزا دی اکال تخت نے رنجید سنگھ کو کوڑے لگانے کی سزا بھی دی اپنی اس ملکہ کے لیے رنجید سنگھ نے یہ سزا بھی قبول کی اس وقت رنجید سنگھ کی عمر پچاس برس سے زیادہ تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ مہاراجہ تھے جن کی سلطنت کی حدیں پنجاب سے باہر بھی چلی جاتی تھی اور اس قدر باعثر شخصیت کو کوڑے کون لگا سکتا تھا دوسری طرف اکال تخت کا حکم بھی تھا جو رد کرنا رنجید سنگھ کے لیے بھی ممکن نہیں تھا مہاراجہ رنجید سنگھ نے اس کا حل یہ نکالا کہ ریشم کا کوڑا تیار کیا گیا اس کے ساتھ رنجید سنگھ کو کوڑے لگائے گئے اور حد پوری کی گئی وہ کہتے ہیں کہ اس طرح مہاراجہ نے کوڑے بھی کھا لیے اور گل بہار کو بھی نہیں چھوڑا رنجید سنگھ اور گل بہار کی اس شادی اور اس پر ہونے والے جشن کو کئی مورخین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جن بڑے بڑھوں نے اس شادی کو لاہور اور امرتصر میں دیکھا تھا کہ یہاں کبھی ایسی شادی بھی ہوئی تھا اس شادی کا احوال مورخ سبحان رائے نے اپنی کتاب تاریخ خالصہ میں تحریر کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ مہاراجہ رنجید سنگھ نے بقاعدہ طور پر مہندی لگوائی تلائی زیورات زیبتن کیے اپنا شاہی لباس پہنا اور ہتھی پر سوار ہوئے امرتصر کے رام باغ میں ایک بنگلہ تھا جس پہ یہ شادی کی ترقیب منقد ہونا تھی اس بنگلے کو چند روز قبل بند کر دیا گیا اور کئی روز تک اس کی ترزینوں عرائش کی گئی اس کو خالی کروا لیا گیا تھا اور اس کے بعد جو پہلا شخص اس میں داخل ہوا وہ گل بہار تھی شادی کی ترقیب سے ایک رات قبل اس میں محفل موسیقی منقد ہوئی مجرے ہوئے اور چراغان کیا گیا اس محفل میں گانے والوں کو انام میں سات ہزار روپے دیئے گئے یہ اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی شادی کی ترقیب دھوم دھام سے ہوئی جس کے بعد شاہی جوڑا امرتص سے لہور کے لیے روانہ ہوا لیکن لہور میں داخل ہونے سے قبل دریائے راوی کا ایک چھوٹا سا نالا ان کے راستے میں حائل ہو گیا اگر کوئی اور ہوتا تو پیدل چل کر اس کو عبور کر سکتا تھا لیکن گل بہار اب لاہور کی ملکہ تھی یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ملکہ پالکی سے اتر کر پیدل چل کر نالا عبور کرتی گل بہار نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کچھ لوگ کہتے ہیں اس نالے کے اوپر ایک پل تعمیر کیا گیا جس پر چل کر ملکہ نے نالا عبور کیا بعد میں یہ پل کنجری کے نام سے مشہور ہوا اور اس کا کچھ حصہ آج بھی مجود ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سن 1971 کی جنگ کے دوران یہ پل کافی زیادہ خبروں میں رہا تھا تاہم بعض روایات کے مطابق یہ پل وہ مقام ہے جہاں رنجید سنگھ امرت سر کی طرف سفر کے دوران قیام کرتے تھے اس کے لیے بنائی جانے والی تعمیرات آج بھی مجود ہیں اس روایت کے مطابق اس پل کا نام پل کنجری رنجید سنگھ کی محبوبہ مورا سرکار سے منصوب کیا جاتا ہے جس نے پیدل چل کر نالا عبور کرنے پر نرازگی کا اظہار کیا تھا گل بیگم سے شادی کے آٹھ برس بعد رنجید سنگھ کی موت واقعہ ہو گئی اس کے کچھ ہی عرصے بعد انگریز پنجاب پر پوری طرح قابض ہو گئے رنجید سنگھ کی آخری بیگم جندہ کو دیسن کالا دیا گیا کیونکہ ان کے بیٹے دلیپ سنگھ کو ہی رنجید کا جاننشیم مقرر کیا گیا تھا بہار بیگم کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی اس لیے ان سے انگریز سرکار کو کوئی خطرہ نہیں تھا مہاراجہ کی اہلیہ ہونے کے ناتے گل بیگم کے لیے مہانہ وظیفہ مقرر کر دیا گیا تھا جو مہانہ بارہ سو رپے کے لگ بگ تھا گل بیگم نے ایک مسلمان لڑکے سردار خان کو گود لے رکھا تھا سن اٹھارہ سو اکاون میں گل بیگم نے اپنے لیے لہور کے قدیمی میانی صاحب قبرستان کے پہلو میں ایک باغ تمیر کروایا تھا اس باغ میں انہوں نے اپنا مقبرہ بھی تمیر کروایا اس کی دیواروں پر بنے نقش و نگار تو مٹ چکے ہیں تاہم مقبرے کے اندر چھت اور دیواروں پر بنے خوبصورت نقوش آج بھی ایسے ہی مجود ہیں جیسے کل ہی بنائے گئے تھے اس باغ کی تمیر کے تقریباً دس سال بعد گل بیگم کی وفات ہو گئی انہیں اسی مقبرے میں دفن کیا گیا اس مقبرے کے اندر جو فریکسوز بنے ہوئے ہیں وہ انتہائی قیمتی ہیں پہلے سے مغلیہ دو چلا آرہا تھا پھر اس میں سکھ شامل ہو گئے اور یہ سب اپنے عروج کی شکل میں اس مقبرے میں مجود ہے بیگم گل باغ آج بھی اسی جگہ مجود ہے تاہم اس کی حالت انتہائی خستہ حالی ہو چکی ہے یہ اجڑا دیار کبھی لہور کی ملکہ رہنے والی خاتون کا مقبرہ تھا گل بیگم کے پاس اتنی بڑی جائداد اور جاگیر تھی اس کو سنبھالنے کے لئے انہوں نے اپنا ایک مال خانہ بنا رکھا تھا وہ خود اس کا انتظام سنبھالتی تھی ان کی موت کے بعد یہ جائداد ان کے لے پالک بیٹے سردار خان کو منتقل ہو گئی جس جگہ آج یہ باغ مجود ہے اس کے ارد گرد سردار خان کا خاندان آج بھی عباد ہے باغ گل بیگم بھی انہی کی ملکیت ہے اور اس علاقے کو محلہ گل بیگم کہا جاتا ہے سردار خان کی قبر بھی اسی باغ کے وسط میں ایک آہاتے کے اندر مجود ہے سردار خاندان آج بیگم